بسم اللہ خیر یا علیلی اچپال ذنب جلال صاحبِ ذنبیقاظ مدد یا علیلی اچپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر گروپ کا وہ ماحول نہیں ہے کہ جس میں اس طرح سے بات کی جائے لیکن اگر آپ بھول نہ گئے ہوں تو یاد رکھیں تو جو بھی ہماری بات ہوئی گفتگو ہوئی معرفت حسین پہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے سور پر تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کہتا اور کہا کہ اس کو چھوڑ سئیے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ماں ہی آسائے موسیٰ ہم کلام ہوئے ٹھیک ہے بے شک تو ادھر موسیٰ ہم کلام کس سے ہوئے تھے وہی شجرہ طیب وہ شجرہ طیبہ میں سے ایک ذات ہم اتنا اتنا لے کر آئے جتنا تم برداش کر سکو جس پر کسی نام کا اطلاق نہیں ہوتا وہ واحد ذات مولا حسین کی ہے جب سے حسین عبد ہے تب سے اللہ محبود ہے حسین وہ بڑی ذات ہے دیکھیں ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن حق ذات حق ذات وہ مولا حسین کی ہے اللہ کے مظہر اور ہو کے مظہر جی اللہ کا مظہر معصومین ہے لیکن ان کو جب بھی قرآن میں ذکر ہوا وہ جب بھی رب کا ذکر ہوا اس سے کوئی نہ کوئی معصوم مراد ہے اور جب اللہ ان سے روبرو بات کرے گا اس سے مراد میں نہیں کہنا معصوم فرمانے ہیں اس سے مراد مولا حسین لچپال رسول خدا سے پوچھا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین ذریعہ راستہ کون سا ہے کون سا در ہے تو رسول خدا نے بھی یہی فرمایا کہ ہم چہادہ معصومین میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز ترین وہ حسین ہے مارفت حسین اس پر بات ہو چکی اب تو کچھ ویڈیوز بھی بن گئیں یوٹیوب پہ بھی لگ گئیں اس کی گہرائی میں آپ نے خود جانا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے بیج تک جانا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ بس وہ شوکش میں یا ٹوکری میں پڑے ہوئے پھل اور ان کے چھلکوں سے ہی رنگ دیکھ کے اور آپ کہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے یہ خوشبو دیکھیں نہیں اس کیونکہ آپ اندر تک فروٹ تک اور پھر بیج تک جائیں باقی اس کو کھولیں اشارے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولتے جائیں تو یہ ہو آپ بچے کو ٹافی دیتے ہیں تو وہ بھی ایسے موں میں نہیں ڈال لے تو اس کو کھولتا ہے تو اس پہ غور کریں تھوڑا بقت لے لیں ٹائم لے لیں کوالی کی طرح نہ سنیں تو وہ ذات مولا حسین لچپال کی ہے ابھی بھی نہیں مولا علیہ السلام کو زہری دنیا میں کس نے پالا رسول خدا نے رسول خدا کو مولا ابو طالب نے محسومین کے بعد سب سے بڑا جنورت تمام انبیاء سے زیادہ وہ مولا ابو طالب کی ہے انہوں نے رسول خدا کو زہر میں پالا مولا علیہ السلام کو رسول خدا نے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو امام زمانہ کو کس نے خود اللہ نے امام زمانہ کی شادت ہوگی تو پھر جنازہ کون پڑھائے گا اور بھی تو محسومین ہیں سب رسول خدا ہیں ادھر فکروں فقط مولا حسین اس پہ آپ نے غور کرنا ہے جی حسین نے کسی پہ حسین وہ سخی ہے حسین نے کسی سے فیور نہیں لی حسین نے سب کو دیا وہ چاہے کوئی بھی ہو رہب ہو یا اللہ لینے والے نہیں بس بس کا اتنی بڑی ذات اتنی بلند ذات مولا حسین لچپال کی کہ رسالت کو دعا کرنی پڑی یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے جی اب آپ کہیں گے یہ کیا اس پہ بات ہو چکی لیکن پھر کسی وقت انشاءاللہ جب مولا حسین لچپال نے اسلام نے کہا حل میں ناصر یا انصر نہ ہو مولا نے فرمایا میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہو بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے جب آپ نے فرمایا حل میں ناصر یا انصر نہ تو اس وقت ملائکہ آگئے جنات آگئے زافر جن بھی آگئے تو کسی کو اجازت ملی اجازت ملی کسی کو نہیں اچھا جو لوگ مدینے سے آئے کوفہ سے آئے بڑی مشکلیں تکالیف برداش کر کے آئے حسین بادشاہ نے ان کو واپس کیوں بھیجے جو جنت کی خواہش لے کے آئے اسے جنت دیکھے جو شہادت کی خواہش لے کے آئے آیا وہ اس کو شہادت کا درجہ دیکھے اب لانا خلصہ وہ تھے یہ رزق کی خواہش لے کے آتے تھے تو ان کو بھی انہوں نے رزق دے کے واپس کر دینا تھا جاؤ آپ کہنا تھا میرے بچوں کے یہ معاملات میرے گھر کے یہ تو انہوں نے دیکھے کہ جاؤ آپ تو اسی طرح جو جو خواہش لے کے گیا اس کو وہ دیکھے کہ انہوں نے بھیج دیا حسین اتنا بڑا سخی ہے واپس بھیج دیا نا ہاں جی شراغ گل کیا سب کچھ ہاں جی پھر بھی جو رہے ہیں ان کو کہا سلام علیکہ اولیاء اللہ ایسے ہی ہے جب کہا حل میں ناصر یا انصر نہ تو اس میں ملائقہ بھی آگئے اور جنات بھی اور سب کچھ کسی کو اجازت دی اس صدا کے بعد اس سے پہلے جنہوں کو کہا نا سلام علیکہ اولیاء اللہ تو وہ اللہ کے مددگار تھے اللہ کے یہ وہ حسین کسی کا حسن کیسے لے تو اس میں جب جبرائیل بھی آئے تو اس کو دیکھا تو مولا حسین کا چیرہ سرخ ہو گیا اور کہتے ہیں تو کیوں آیا اس نے کہا آپ نے کہا حد میں ناصر یا انصر کہتے ہیں تو تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا مددگار ہوں تیری یہ حمد تو میں اپنے الفاظ میں کیا تو میری مدد کرے گا اے جبرائیل کیا تو میری مدد کرے گا چیرہ سرخ ہونے کا مقصد یہی نا کہ تیری یہ جرر کہ تی یہ تو نہیں جانتے تو میری مدد تو کرے گا وغیرنا چیرہ کیوں سرخ ہوا تو کیا جبرائیل کی مدد کو ایکسپٹ کیا حسین ہے کہ تیری کیا یہ ہو کہا تیری کیا پوزیشن حالانکہ وہ متحرون میں سے حدیث کتاب تو حلمن کی صدا کا پہلا ناصر تو حلمن کی صدا کے بعد کس کی مصرت قبول کی حسین نے وہ ہے مولا علی اصغر جی حقیقی کہ کھانا بھی کھانا بھی میں تیار کر کے دوں کھاؤں بھی میں چبہوں بھی میں اور حضم آپ کر لیں گے یہ کیسے ممکن ہے اس پہ تدہ برغور افکر خود کریں دیکھیں اسائے موسیٰ بھی مولا علی 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 جب اس طرح ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کے باطن کی بات ہوتی ہے کہ جس نے ہم میں فرق کیا وہ ہلاق ہو گیا اس میں سب پھر مولا علی علی کی ذات ہیں وہ یا مولا حسین دعوی کریں تو وہ بھی ایک ہی بات ہے کہ ان کا باطن ایک ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں فرق نہیں ہے لیکن ظاہر میں ہم اتنا اتنا لے کر آئے جتنا ہم نے چاہا تم بتاش کر سکا تو ظاہر کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں کون بڑی ذات اور ظاہر میں کتنا وہ لے کر آئے کون کیا لے کر آئے اب آپ علجنے کے موڈ میں ہیں تو میں اور علجا رہتا ہوں علی مولا کو جاننے کے لیے حلال زیادہ ہونا کافی ہے لیکن عباس غازی کو جاننے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اب کون ہوا زیادہ یہ بتا دیجئے مسئلہ بن گیا ٹھیک تو یہ ہے باطن تو ان کا ہی کی ہے ظاہر میں کس نے کیا کرتے ہیں امام زمانہ کا ظاہر ہوگا تو یہ بھی حادث ملتی ہے کہ نجف میں زلزلہ آئے گا اور مولا علیہ السلام ظاہر ہوں گے مزار سے اور گھوڑے پر سوار ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی مولا آپ کدھر تو کہتے ہیں سنا نہیں میرے بیٹے نے ظہور کیا ہے مہدی نے میں اس کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں تو پھر یہ ہاں جی پھر یہ آپ کو بھی ملیں گی حدیث محصومین کی کہ جو گزشتہ انبیاء نے جو محضات کیے وہ محضات مولا علیہ السلام نے خود کر کے دیئے کر کے دکھائے اور مہدی اسے کہتے ہیں کہ وہ تمام محضات جو گزشتہ انبیاء نے کیے وہ مہدی کے جو غلام ہوں گے وہ کہیں گے مولا اس نے اندہود نے یہ کیسے کیا فلانی یہ کیسے کیا مولا کہیں گے تو کر جو اپنے غلاموں سے وہ محضات کروائے گا تو اس چیز کو اس پہرائے میں سمجھ نہ ہوگا صدا خیر ہو آپ کی جانے کے آئلی لچپال